اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ سمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو يصلون علی النبی یا ایوہا الَّذین آمَنُونَ صلو علیہی وَسَلِمُونَ تَسْلِيمًا اللہ حمد و سنہ کبریائی وڑائی یغتائی تنہائی بادشاہی شہنشائی اور ہما قسم دی وڑیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذاتِ بابرکات واسطے جو اس کائنات دا خالق مالک اور قابض ہے فَآلُ لِمَا يُرِيدْهَيَا اورَلَا كُلَّ شَيِّنْ قَدِيرَ درود و سلام امام الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام المجاہدین والمتقین امام المعصومین امام الحرمین والقبلتین امام الثقلین امام الشیخین امام الحسن والحسین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات سردار میرے عورت و عڈے دلاندی رونق اور بہار جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ و سلام صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اور بخشری دعا آلِ رسول اہلِ بیت اصحابِ رسول طابعینِ اغام اولیاءِ کرام آئمہِ دین محدثین فقہہِ دین بزرگانِ دین آئمہِ دین رحمہم اللہ تبارکہ و تعالی اجمائن احبابِ غلامیِ غدر اس بات دی وضاحت میں کئی دفعہ تُساں احبابِ سامنے کر چکے ہیں کہ دین دی بات جہاں سے بھی شروع کی جائے اور جو بھی دین کی بات سنائی جائے جو بھی مسلمان دین کی بات کو توجہ سے سنتا ہے اور پورے انہماغ سے سنتا ہے اور دل لگی سے سنتا ہے تو وہ دین کی بات اسے خیر پہنچاتی ہے اسے نفعہ دیتی ہے اور اس کے لئے دونوں جہانوں میں کامیابی کی زمانت بنتی اور بالخصوص جب کبھی ایسے موضوعات کا اعلان کر دیا جائے کہ جی فلان موضوع بڑا اہم ہے فلان موضوع جو ہے وہ کامیابی کی راز ہے فلان موضوع جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی عالم اس طرح توجہ دلائے تو پھر آپ لوگوں کی توجہ اور دلچسپی بھی بہت زیادہ بڑھ جانی چاہیے اور ویسے بھی جو خطبہ جمعہ ہے نا توجہ سے سنیں میری بات یہ خطبہ جمعہ یہ بڑا حساس ہے یہ بڑی لطیف عبادت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو زرہ بر بندے کی غفلت گوارہ نہیں ہے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے پڑوس میں کسی کے ذات میں کوئی بندہ بیٹھ کے باتیں بھی کر رہے ہیں یا آپ ایسے سمجھے موبائل سے کھیل رہے ہیں تو آپ کو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ اپنے سل کو بند کر لے اگر آپ نے کسی کو یہ بھی کہا کہ بھئی موبائل بند کر دو یہ کیا کر رہے ہو ٹیک چھوڑ دو یا کیا یہ تنقذک فرمایا یہ بھی آپ نے لگو کام کی ہے اور جمعہ کے عجر کو آپ نے خراب کی ہے یعنی مجھے یہ سمجھاتی ہے یعنی گویا کہ جس طرح انسان نماز پڑھا ہو تو اس کے ساتھ کوئی بندہ جیسی ویسی بھی حرکت کرے مجھے بتائیں وہ نماز میں اس کو روک اور ٹوک سکتا ہے تو یہ جو جمعہ ہے نا میرے بھائی یہ بڑی اہمیت کا عمل دیکھیں شیطان بڑا خناس ہے شیطان بڑا مارا خطرناک دشمن ہے کم از کام آپ کو علم ہے کہ ایک جمعہ انسان پورے سلیکے طریقے عداب اور شریعت کے مطابق پڑھ لے نبی رحمت فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے دس دنوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہر پل اللہ کی رحمت اترتی ہے تو اس لئے میرے پیارے بھائیو بلکل بڑی توجہ کے ساتھ بڑی آجزی کے ساتھ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں تو کہا کرتا ہوں پوری شرمندگی کے ساتھ آپ اپنی کتابیں زندگی کھول کے رکھا کریں کہ کہاں کہاں اسلاح کی ضرورت ہے یہ کیا بات ہو رہی ہے میں کہاں پہ کھڑا ہوں میں کیا کر رہا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے یہ شیخ صاحب ادرس صاحب مولانا صاحب یہ خطیب صاحب کاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں میں نے اپنے معاملات دیکھنے ہے بھئی یہ ہے اصل جمعہ کا مقصد میں آپ کو پھر بتلاتا ہوں یہ جو ترزے ہیں یہ جو ترنمے ہیں یہ جو لے ہے اور یہ جو شیر بازی ہے وہ ملا کہہ دے سبحان اللہ یہ ملا کہہ دے سبحان اللہ بھئی یہ انداز نہیں ہے جمعہ کا یہ انداز نہیں ہے درست ضرورت کا یہ صاحب فکر لوگ ایسے نہیں کرتے تو باہر صورت یہ تو نہ چاہتے بھی تمہیدی بات میں نے آپ سے کر دی ہے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں یا الہ الاعلمین یہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور جو بھی تیرے دین کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سننے کے لئے بیٹھا ہے الہ الاعلمین ہم سب کے زندگی بر کے سب گناہ ماف کر دے تمہارے مستقبل کی پریشانیاں دور کر دے اور بالخصوص اللہ کی توفیق سے جو موضوع میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ میرے بیس سالہ دورہ خطابت کا اس کو آپ نچوڑ کہلیں خلاصہ کہلیں آپ اس کو میری دریافت کہلیں شریعت میں جو میں نے راز دیکھا ہے آپ اس کو راز کہلیں شریعت کا تو جو موضوع میں آپ کے پیشے خدمت کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس موضوع پہ پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی اور پھر اس پہ شب و روز اللہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور آخری دعا تو آپ کو پتا ہے نا جب تک میں یہ دعا نہ کروں تو سکون نہیں ملتا یا اللہ ہمیں بغیر حساب کی ہم نے حساب نہیں دینا جب ہم نے جنت جانا ہے اور تیری رحمت کے بلبوتے پہ جانا ہے تو پھر ہم نے حساب نہیں دینا ہمیں بغیر حساب کے نان سٹاپ بغیر کسی بریک کے بس ہمیں درمیان میں تھوڑا سا سٹیچ آئیے وہ ہے کہ سرکار ہمیں ہاؤس بھی پھلا دیں ہماری شفاعت بھی کر دیں سایہ تیرے عرش کا ہو ہاؤس تیرے نبی کے ہاتھوں کا ہو مدینے والے کی شفاعت ہو اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت اتا کر دیں اللہ بڑی مبسے مانگ رہے ہیں دلوں کی کیفیت تو تُو جانتے اللہ جو آمین نہیں بھی نہ کہہ رہا پتہ نہیں انہیں قیامت کی پہلی طریق کو آمین کہنی ہے جو نئی آمین کہہ رہے ہیں یا اللہ ان کو بھی شامل کر تیری رحمت بڑی وسیع ہے ہمیں بغیر حساب کے سرکار کے ہاتھوں جام ملے سرکار کی شفاعت ملے تھوڑا سا تیرے عرش کا سایہ نصیب ہو فرشتوں کی سلامی ہو آٹھوں دروادے کھلے ہو اللہ ہم سب کو بغیر حساب کے اپنی جنت کا مہمان بنا دے آمین اور بالخصوص یہ جنہوں نے آج نام لینے اللہ ان کو ضرور بنانا آمین حبابِ گرامیِ قدر جو موضوع میں آپ کے پیشے خدمت کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آہ ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے ہیں آہ ماشاءاللہ اذکار بھی کرتے ہیں آہ ماشاءاللہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں لیکن بس ایک عمل آپ پہلے بھی کرتے ہیں لیکن اس کو ذرا پہلے سے بڑھائیں توجہ بڑھائیں اور اس کی تعداد بڑھائیں اور اس کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھیں جو موضوع میں آپ کو آج دینا چاہتا ہوں وہ موضوع پتا کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں یقین مانے کہ اس سے زیادہ آلہ اور اس سے زیادہ آسان نیکی مجھ کو پوری شریعت میں کوئی نظر ہی نہیں آئی اگر بے حیثیت نیکی اس کو دیکھا جائے تو سب سے آلہ اور اس دیکی کو کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے مال کتنا چاہیے اسٹگل کتنی چاہیے کوشش میند کتنی وہ نہ ہونے کے برابر اگر آپ یہ چاہتے ہیں ابھی سنو بھی توجہ سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو دین و دنیا کی سب رحمتیں سب برکتیں سب خزانیں دے دیں بس آج ایک بات پھلے بان لو مدینے والے مصطفیٰ پر شوق کے ساتھ درود پڑھتے رہا گئے مدینے والے پر جو درود پڑھتا ہے وہ جتنا بھی گناہگار خطاکار سیاہکار نکمہ بیکار کسی کام کا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرما دیتے ہیں اور بالخصوص یہ جمعہ کے روز بہت زیادہ دروشی پڑھا کروں میں یقین مانے بڑا دل خوش ہے میں آپ لوگوں کی وفا کا تذکرہ بھی کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ وفا بھی کرتے ہیں دودھ دراز سے آتے ہیں یہاں پر اور تسلسل کے ساتھ آتے ہیں بغیر کسی ناغے کے آتے ہیں ہر جمعہ تشریف لاتے ہیں جب آپ گھر سے ماشاءاللہ تیار ہو کے نکلتے ہیں یہ ذین میں بات بٹھا لیں باوضو نکلیں اور دروشی پڑھتے آئیں اور جب تک میں خطبہ شروع نہ کروں آپ درود پڑھتے رہیں جمعہ پڑھ کے جب آپ جاتے ہیں درود پڑھتے رہا کریں بالخصوص یہ جمعہ والے دن کے درود کا ایک مومن کی زندگی پر بڑا گہرا اثر ہے میں تو کہتا ہوں سینکڑوں کی بات نہیں ہے جی ہزاروں کی بات نہیں ہے لاکھوں کی بات کریں میرے ساتھ جب پیسوں کی بات ہوتی ہے تو ہم تو لاکھوں سے نیچے بات ہی نہیں کرتے ہیں لاکھوں بھی کہتے ہیں ایک رپیہ میں چند دن پہلے پتا چلا ہے کہ تاجروں کی زبان میں رپیہ لاکھوں کہتے ہیں شارٹ کٹ نام رکھے ہیں تو یہ لاکھوں میں بھی آپ اس کو لے کر جائیں جمعہ کے روز دو بالخصوص پڑھیں اور باقی یہ جو ہفتہ ہے اتوار سوار منگل بود جمعہ جمعہ ہے یہ دو دن ہے ان دنوں میں جب آپ کاروبار کے لیے جاتے ہیں درود پڑھتے جائیں دکان پہ بیٹھے دروشری پڑھیں اور واپسی پہ دروشری پڑھیں جب بھی کوئی تھوڑی سی طبیعت ادھر دیکھیں انسان ہے نا بے چین ہو جاتا ہے دل بھج جاتا ہے انسان کسی وقت پریشانیوں داتیوں کے غلبہ ہو جاتا ہے آپ دروشری پڑھا کریں اس میں بڑی برکت بہار ہے یقین مانے مجھے نہیں سمجھا رہی کہ میں اس موضوع کو کہاں سے شروع کروں کیسے شروع کروں کہاں پہ ختم کروں کن الفاظ کا چناؤ کروں یہ موضوع ایسا صدا بہار ہے بس اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنا آپ کا کام ہے ایسے ہی سمجھیں کہ اللہ نے دنیا میں آپ کے لئے جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کو کھول دیا ہے یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا میں تخیلاتی خطاوت کا قائل نہیں اور ہوا کی اڑی باتیں میں نہیں کرتا یہ پورے وسوق سے آپ کو کہتا ہوں دروشریف کی طرف جس کی توجہ ہو جائے بس اللہ پاک اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے آنکھوں کو نم کر دیتا ہے نام اعمال کو جلو سواب سے بھر دیتا ہے اور اس کو اپنی جنت کی بلندیے عطا فرما دیتا ہے اور آپ کو علم ہے کہ یہ جو آپ دروشری پڑھتے ہیں اس کے لئے باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے لاکھوں نہیں کروڑوں فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کروڑوں فرشتوں کی ڈیوٹی ہے اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ سَيَّاهِينِ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر جو بھی میرے امتی مجھ پر درود بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مصوم فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے وہ ان کے درود کو اٹھاتے ہیں اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش فرما دیتے ہیں میرے بیارے بھائی آپ کوئی گفت تیار کریں وزیر آزم کے لئے ایوان صدر میں صدر پاکستان کے لئے اور آپ کا وہ گفت لینے کے لئے کمال آباد فیصل آباد کوئی منسٹر آ جائے بات کو سادہ کر کے سمجھانا چاہیے نا تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے کوئی وزیر آ جائے چلو وزیر کو چھوڑو جی کوئی ایس پی آ جائے کمیشنر آ جائے کوئی بڑا افسر آ جائے آپ کوئی توفہ دینا چاہتے ہیں کسی بڑے کو درمیان میں ایک منسٹر آ جائے اور آپ کے ہاں آ کر لے کر پھر وہ پیش کرے تو آپ اس کو اپنے لئے کتنا بڑا عزاز سمجھتے ہیں تو جب ہم مدینے والے امام اور مرشد پر پیر اکمل پر دروشری بہیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مصوم فرشتے اس درود کو اٹھاتے ہیں اور حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش فرما دیتے ہیں جب میرا درود پیش ہوتا ہوگا آپ کا درود پر بھئی درود اس لئے میں کہہ رہا ہوں بڑی شان والی بات ہے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بات آمینہ کے درے یتیم سے افضل اور بہتر اس کائنات میں کوئی چیز نہیں آپ کی ذات بھی سب ذاتوں سے عالی اور آپ کی بات بھی سب باتوں سے یار کیوں آپ میرے سارے جمعے دیکھ لیں ریکارڈ ہے ویڈیو موجود ہے میں کیوں رسول اللہ کی درجنوں حدیثیں آپ کو سناتا ہوں سنانے کے لئے رب کا قرآن کافی ہے اور سنانے کے لئے مصطفیٰ کے فرامین کافی ہیں یہ قرآن بھی شفاہ ہے حدیث بھی شفاہ ہے تو حبابِ گرامیِ قدر چونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار بڑھا ہے اگر آپ نے یہ دیکھنا ہونا کہ اللہ تعالیٰ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کتنا کرتے ہیں یہ سورہ فادیہ سے شروع کریں قرآن کے تی پارے پڑھ جائیں اللہ کی عزت کی قسم مجھے تو قرآن کی ہر آیت میں اللہ کا رسول سے پیار ہی نظر آتا ہے محبت ہی نظر آتا ہے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بھی بڑی محبت کرتی ہیں جو رسول اللہ کی طریفیں کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دوئیں کرتا ہے بلندی دراجات کی تو یہ جو میرے بزرگ تشریف فرما ہے نا سنیں توجہ سے دروشی بہت بڑھنا ہے باب وضو مسلح پہ بیٹھ جائیں دس منٹ بڑھیں پندرہ منٹ بڑھیں کچھ چوبیس گھنٹوں میں سے کچھ وقت مقرر کر لیں نمازوں کے آگے پیچھے پڑھیں یعنی بس اس پر آپ اپنی توجہ رکھیں اس سے سب کچھ ہوتا ہے میں نے آپ کو یہ کئی دفعہ واقعہ سنایا ایک دفعہ رمضان کا مہینہ تھا میں نا ماشاءاللہ ایسے کعبت اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو میرے نا یہ دائیں جانب آ کے کالا اگشی بیٹھ گیا تو شکل اس کی بڑی عجیب و غریب تھی کالا اس کا رنگ تھا لیکن اس کا ذکر فکر کا انداز تسبیح کا انداز پڑھنے پڑھانے کا انداز والا اس نے نا میرا دل مو لیا میں نے کہا یار بڑا کمال بند ہے اور ادھر دیکھیں ایسے نا رو رو کے وہ دعائیں کرتا 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 رہا روتا رہا درود بھی بڑی دیر پڑتا رہا پھر اس کے بعد وہ اٹھ کر جانے لگا میں نے بازو سے پکڑ کے میں نے کہا اجلس وہ بیٹھ گیا بیٹھنے کے بعد حال حوال ہوئے عربی وہ جانتا تھا نجیریہ کا رہنے والا تھا بڑا بزنس مین تھا لمبی باتیں ہوئی اس کے ساتھ لیکن تین باتیں آپ کو میں نے سنانی ہے انشاءاللہ اختصار کے ساتھ تین باتیں یہ ہوئیں میں نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ یہ عمرے کے لئے پہلی دفع ہیں مجھ گئنے کہا لا لا ستتوں عشرین مرہ اس سے پہلے میں نے چھبیس مرتبہ رمضان کے سارے روزے کعبات اللہ کے سامنے افطار کی کتنی دفعہ اللہ اکبر اللہ ہمیں بھی نصیب کرتا اللہ وہ بھی تو تیرا بندہ ہی تھا توفیق تو نہیں اسے دی تھی ایک دو کر کے سراب ہو جاتے ہو اور جو زیادہ جمرے کرتا ہے اس کے خلاف باتیں کرتے ہو ایسے کام نہ کیا کرو صدقہ اپنی جگہ ہے خراد اپنی جگہ ہے اللہ کے گھر کی محبت اور روزے کا پیار اپنی جگہ ہے اچھا میں نے کہا شاید یہ رمضان میں ایزی ہوتا ہوگا آجاتا ہوگا میں نے کہا حج ہے جتا آپ نے کوئی حج بھی کیا ہے کہتا ہے نعم ستتوں و ثلاثین مرہ میں نے بیعت اللہ کا حج کیا اور چھتیس مرتبہ کیا ہے کس کام کا ہے بینک بیلنس کس کام کے ہیں وہ پلارٹ وہ دکانے کہ انسان ساری زندگی پانچ دفعہ بھی اللہ کے گھر نہ جا سکتا ہے کمیٹی ڈالو کوشش کرو میند کرو کئی لوگ اس لیے آج جمرہ نہیں کرتے کئی ماہوں کو میں نے سنیا اور کئی بزرگوں کو سنیا کہتے ہیں کاری صاحب یہ کوئی عمر ہے کبھی بچیوں کی شادی کرنی ہے وہ کام کرنی ہے بھئی ان چیزوں کو رکاوتوں کے طور پر پیش نہ کیا کرو اللہ شادیاں بھی کرائے گا سب کچھ کرائے گا آپ کو پتہ ہے کئی گناہ اللہ دیتا ہے وہاں جانے سے رزق میں کمی نہیں آتی کتنی دفعہ میں نے آپ کو یہ دیئی سنائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مکہ مدینہ کا رائی بن کے رہتا ہے رائی بن کے رہتا ہے اللہ نامایا مال کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اللہ رزق کی سب تنگیاں بھی دور کر دیتا ہے اچھا چونکہ آپ میرے بڑے پیارے ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں میں بھی آپ سے کرتا ہوں آج آپ کو ایک ذاتی بات بتاؤں شروع شروع میں آج سے پندرہ سال پہلے جب میں نے یہ حدیث پڑی تھی میں کہتا تھا نبیل اسلام کہتے ہیں کہ غربت نہیں رہتی یہ تو جو 35-40,000 ہوتا ہے نبیل اسلام کہتے ہیں غربت نہیں دیتی تو یہ جو 35,000 ہوتا ہے یہ تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن میں نے کہا یار یہ نبیل کی بات ہے یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ میں نے تجربہ کیا ہے جتنا زیادہ مکہ مدینے جاؤ گے اللہ اتنا رزق حلال زیادہ عطا کرے اور سب سے بڑا عسان پتا کیا ہوگا یہ آپ کا من اور مزاج اللہ ایسا کر دے گا ہر وقت بھرا رہے گا اللہ تعالیٰ آپ کو مزاج ایسا تا کرے گا من ایسا تا کرے گا سوچ ایسا تا کرے گا کہ دنیا کی ہرے سوس لالچ خیانت بد دیامتی چور ٹھگی اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہ سود خوری کے معاملے خلط معاملے حرام کی نفرت پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں حلال کی محبت پیدا کرے گا اور جتنا حلال اللہ آپ کو دے گا اللہ پاک اس کو باعث برکت بنا دے گا لیکن جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں تیسری بات میں نے اس سے پوچھی جی سنائے حال حوال کیسے ہیں معاملات کیسے چل رہے ہیں مجھے کہنے لگا آپ پوچھتے ہو حال حوال کیسے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یا شباب تسألونی کیفہ انتا تسألونی کیفہ آنا مجھے پوچھتے ہو کہ میری حالت کیا ہے اللہ پاک نے مجھے درود پاک پڑھنے کے لئے مدینے والا امام دے دیا ہے اور میں نے اللہ سے کیا لینا درود پڑھتا رہتا ہوں بلائیں ٹالتی رہتی ہیں رحمتیں اترتی رہتا ہوں اس لئے میرے پیارے بھائیوں دروش شریف دروش شریف دروش شریف چار مواقع پہ پڑھنا تو فرض ہے جو بندہ چار مواقع پہ دروش شریف نہیں نہ پڑھتا وہ گناہ گار ہے چار موقع میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے سن لیں سب سے پہلا موقع ہے جب آپ کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے چاہے آہستہ پڑھیں چاہے انچی پڑھیں یہ کوئی قیاد نہیں لیکن پڑھنا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سن کر دروش شریف نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے خطاکار ہے قصور وار ہے اور دوسرا موقع ہر نماز کا آخری تشہد ہر نماز کا آخری تشہد اس میں دروش شریف پڑھنا فرض ہے واجب ہے جو اپنی نماز کے آخری تشہد میں دروش شریف نہیں پڑھے گا اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہوگی البتہ یہ جو درمیانہ تشہد ہوتا ہے نا زور کی نماز کا عصر کی نماز کا مغرب کی نماز کا اس میں آپ کو بھی اختیار ہے اگر آپ درمیانے تشہد میں پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو اگر نہیں بھی پڑھو گے تو نماز میں کوئی نقص ہے پڑھ لوگے تو حرج کوئی نہیں نہ پڑھو گے تو کمی کوئی نہیں لیکن آخری تشہد میں جو دروش شریف نہ پڑھے پورے سلیکے طریقے سے اس کی نماز نہیں ہوتی تیسرا موقع نماز جنازہ کی دوسری تکبیر میں نماز جنازہ کی دوسری تکبیر میں لوگ ہمیں کہتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود درود آپ نہیں پڑھتے کیسے ظلم کی بات ہے تو یہ جو جنازہ ہے اس کی دوسری تکبیر میں پہلی میں فاتحہ ہے اور دوسری میں دروش شریف ہے یار مجھے آپ بتائیں ادھر دیکھیں وہ کیا جنازہ ہے جس میں سرکار پر درود ہی نہیں دعویٰ عشق کا ہے دعویٰ غلامی رسول کا ہے اور مردے کے لئے دعا رہی ہے درمیان میں درود ہی نہیں اور اتنا ظلم مرنے والے کے ساتھ اتنی زیادتی سمرنے والے کے ساتھ اس نے جلم کیا کیا ہے سیدہ ابن عباس نے فرمایا لَتَعْلَمُ أَنَّهَا سُنَّا اس بات کو اچھی طرح جان لو نماز جنازہ کی دوسری تکبیر میں مدینے والے مرشد پاک پہ درود پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کا طریقہ ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے تو آپ کا نام نامی سن کر درود پاک پڑھنا یہ فرض ہے آخری تشہد میں پڑھنا یہ فرض ہے اور نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھنا یہ فرض ہے جو نہیں پڑھتا وہ گناہگار خطاکار اور کسوروار ہے چوتھی بات سن لیں کوئی بھی بڑی مجلس ہو وہ پون گھنٹے کی ہو وہ پندرہ منٹ کی ہو وہ آدھ گھنٹے کی ہو اور لوگ وہاں بیٹھے ہیں مسلمان وہاں بیٹھے ہوں اور اس پون گھنٹے آدھ گھنٹے گھنٹے کی مجلس میں سرکار پر درود ہی نہ پڑھا جائے وہ سارے بیٹھنے والے گناہگار ہیں اس نے محسن محسن انسانیت کو یاد ہی نہیں رکھا کائنات کے مرشد اور امام کو یاد ہی نہیں رکھا وہ مجلس قیامت والے دن باعث حسرت اور باعث ندامت اور باعث شرمندگی ہوگی اس لیے میرے بیارے بھائیو آپ جہاں بھی بیٹھتے ہو دھیمیں امداز میں لاکھوں کی تداد میں دروشی پروڑی میری مائن تشریف فرما ہے میں نے دیکھا ہے بڑے محبت اور شوق سے آتی ہیں میں اپنی روحانی ماں کی خدمت میں عرض کروں گا یہ جتنے بیٹھیوں کے مسائل بیان کرتی ہو یا جتنی بیماری کی باتیں کرتی ہو بے چینی کی باتیں کرتی ہو بے قراری کی باتیں کرتی ہو بس دروشری پڑھا کرو چونکہ آج ہم نے انعماد بھی اللہ کے فضل کے ساتھ تقسیم کرنے ہیں تو میں تھوڑے سے فضائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں یا اللہ حلال میرے نوجوان بھائیو چھوڑ دو کاروبار کی فکر چھوڑ دو مستقبل کی فکر درود کی فکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سب فکروں سے ازاد کرتے گا درود شریف پڑھا کرو درود شریف پڑھا کرو اور یہ لفظ ہے درود شریف درود نہیں دال پہ زبر نہیں پڑھنی یہ فارسی کا لفظ ہے درود کا منعہ ہوتا ہے فارسی میں جڑ سے کاٹنا اور درود دال پر پیش ہو تو اس کا منعہ ہوتا ہے درجات کی بلندی کی دعا کرنا درود شریف اور سلام جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے درود فارسی کا لفظ ہے سلام کا منعہ بھی یہی ہے کہ یا الہ حلال امین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلامتی عطا فرما درجات کی بلندی عطا فرما تو درود و سلام اس کا شریعت میں بڑا رتبہ ہے بہت شان ہے مجھے تو بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے بہت سے افسوس ہے ابھی نہیں چونکہ میں نے ایک جمعہ پڑھا دیا اس موضوع پہ وہ ابھی بھی موجود ہے میاں صاحب کے پاس لیکن میں یہ چاہتا ہوں یہ جو ایسے موضوعات ہیں ان کو گاہے گاہے دو تین ماہ کے بعد یادیاں نہیں کے لیے بیان کر دینا چاہیے ہم کمزور ہیں نا امان پہ گرد و گبار آ جاتی ہے اور ہم سست پڑھ جاتے ہیں اور ذرا جمعہ پڑھانے سے یادیاں نہیں ہو جاتی ہے آپ مولی امان دارش بتائیں جمعہ پڑھنے سے قبل جب میں نے یہ باتیں نہیں کی تھی آپ نے نہیں سنی تھی اس وقت کی کیفیت اور اب کی کیفیت میں فرق ہے کہ نہیں تو نبی رحمت علیہ السلام پر یہ درود پاک بڑھنا یہ سچا امتیوں نے کی علامت ہے مفسرین نے پتا کیا لکھا ہے میں نے قرآن پاک کی تفسیریں دیکھی ہیں جگہ جگہ سے مفسرین لکھتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ مجھے سرکار سے کتنی محبت ہے سچی وہ یہ نہ دیکھے میں نہرہ بازی کتنا کرتا ہوں میں ملاد کتنا مناتا ہوں میں آپ کے نام کے بینر کتنے لگواتا ہوں اس کے لئے سب سے بڑی کسوٹی اور سب سے بڑا میاری ہے وہ دن اور رات چوبیس گھنٹوں میں چیک کرے کہ وہ مدینے والے امام پر درود کتنا پڑھتا ہے جتنا درود پڑھتا ہوگا وہی اس کی محبت ہوگی تو میرے پیارے بھائیو معاف کرنا میں آپ کی بات نہیں کرتا آپ کے فیصل آباد میں ایسے لوگ بھی ہیں جو روزانہ شاید ایک دفعہ بھی درود نہیں پڑھتے بس آپ نے نا آپ کے بات دیکھیں میں نے جو بوضو میں اللہ کے فضل سے شروع کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی اہمیت تو جاگر کروں جیسے میں نے پہلے اسماء حسنہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا نا یہ اسماء حسنہ یہ اساس ہے یہ بنیاد ہے ہمارے دین کی یہ عقیدہ ہے یہ تربیت ہے یہ زندگی ہے یہ نور ہے یہ ایمان ہے یہ رحمت ہے یہ جنت ہے یہ سارے کا سارا دین اسلام ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اس کو عام کرو اپنی دعاوں سے قبل پڑھو اسی طرح یہ جو درود شریف ہے میں نے بڑا غور کیا ہے مجھے ایسی کوئی نیکی نظر نہیں آتی انہیں کو مجھے کوئی ایسی نیکی تمہارے دین میں نظر نہیں آتی درود شریف مسائل کا حل درجات کی بلندی تو آئیہ میں آپ کے سامنے تھوڑے سے درود شریف کے فضائل بیان کرتا ہوں چند حدیث حافظ ابن قیم رحمت اللہ ایک بہت بڑے روحانی امام ہے میں دعا کرتا ہوں میں ان سے بیسے بڑی محبت کرتا ہوں اللہ کے ولی تھے اولیہ سے پیار کیا کریں اور میرا مستقبل میں ارادہ ہے کہ ان کی بعض کتابوں کا اللہ کے فضل سے میں ترشمہ کروں کوشش بھی میری جھاری ہے دعا کریں یہ امام ابن قیم یہ امام ابن تیمیہ کے تلمیز رشید تھے بڑے خاص شغرت تھے اللہ والے انسان تھے یا الہ الالامین یہ تیرا ولی جہاں لیٹا ہے اللہ ان کی قبر پر کروڑ و رحمت ناظر فرمائے ویسے تو امام سخاوی کی القول البدی بھی ہے لیکن حافظ ابن قیم کی جو کتاب ہے نا جلاؤ الافہام درود پاک پہ بڑی شاندار کتاب ہے اس میں امام صاحب نے کموں بیش کموں بیش نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کے چالیس فیدے بیان کی فوق آربعین چالیس سے اوپر تو اب میں تو نہیں چالیس بیان کر سکتا میں تو چار انشاءاللہ چار یا پانچ بیان کرتا ہوں اور جو درود کے معاملے میں غفلت کرتا ہے اس کے بارے میں شریعت کا مزاج کتنا سخت ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آئیے الہ الالامین کی قرآن پاک کی سورہ حضاب کی آیت پر غور کرتے ہیں الہ الالامین نے کیا فرمایا فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جنب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیجئے ان اللہ وملائکتہ ہوئی صلون علن نبی یا ایوہ اللذین آمنوں صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیم امام ان اللہ وملائکتہ ہوئی صلونا علن نبی لوگو اللہ کے قرآن پاک کی آیت کے ترجمے پر غور کرو یہ جمعہ کو ترجمہ کلاس بناو حدیث کلاس بناو ان اللہ بے شک اللہ تعالی وملائکتہ ہوئی اور اس کے فرشتے یو صلونا علن نبی ونبی پاک صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں درود پڑھتے رہیں گے اللہ بھی نبی پہ درود پڑھتا ہے اور اللہ پاک کے فرشتے ونبی پاک پہ درود پڑھتے ہیں یا ایوہ یا ایوہ اللہ اللہ آمن اور جمع پڑھنے والوں اور نمازیں پڑھنے والوں اور رب رب کرنے والوں اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں صلو علیہ تمہارے ذمہ لازم ہے یہ فیل عمر ہے تمہارا ذمہ لازم ہے کہ تم بھی نبی پاک پر درود پڑھا کرو اور خوب شوق کے ساتھ نبی صلو پہ سلام بھی پڑھا کرو درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو آئیے لوگو اللہ اپنے نبی پہ جو درود پڑھتا ہے میں نے صحیح البخاری میں اور دیگر مفسرین کی قطب میں اس کے تین معنی پڑھے ہیں ایک دو اس کا معنی یہ ہے اللہ نبی پاک بھی درود بڑھتا ہے اس کا معنی یہ اللہ فرشتوں میں اپنے نبی پاک کی تعریف کرتا ہے تعظیم اللہ فرشتوں میں نبی پاک کی عظمت بیان کرتا ہے تقریب اللہ فرشتوں میں اپنے نبی پاک کو اپنا قرب عطا کرتا ہے اللہ تعالی آپ کی دریفیں کرتے ہیں آپ کی عظمت بیان کرتے ہیں اپنا قرب عطا فرماتے ہیں اور فرشتوں کا درود یہ ہے کہ وہ نبی اللہ کے لئے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں درجات کی بلندی کی دعائیں کرتے ہیں فرشتے جو ہیں وہ نبی فا کے لئے جنت میں درجات کی بلندی اللہ تعالی سے مانگتے ہے امان والو درود السلام پڑو شوق سے پڑو خوب پڑو زیادہ سے زیادہ پڑو آئیے میں درود پاک پڑھنے کے پانچ فائدہ آپ کے سامنے احادیث صحیحہ مرفوع صریحہ سے بیان کرتا ہوں نبی علیہ صلی علیہ سلام نے فرما ہے سب سے بہلا فائدہ یہ ہے جو نبی علیہ سلام پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے بھئی توجہ میتر رکھے جو میں پہلی بات کرنا چاہتا ہوں فرمایا جو نبی علیہ سلام پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ باگ اس کو چار انعامات عطا کرتے ہیں اچھا میں نے بہت غور کیا جو مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کو خصوصی طور پہ چار انعامات عطا کرتے اور میں کہتا ہوں ان چاروں میں سے ایک ہم حق دار بن جائے تو ہماری دنیا اور آخرت کے لئے بہتر ہے وہ چاروں انعامات کون سے ہیں میں آپ کو سناتا ہوں سب سے سے اس پہ بڑا غور کی ہے آپ بھی سنتے ہیں اور ایک کام سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں کبھی رکا کرو ادھر دیکھو غور کیا کرو اب بندہ نبی صلی اللہ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ دس دفعہ درود پڑھتا سوچ اس بات اس کی اللہ کا تو ایک دفعہ درود پڑھنا ہم اس قابل ہیں کیا سیعت میری اور آپ کی لیکن مدینے والی کی نسب سے ہم ایک دفعہ رسول رحمت پہ درود بڑھتے اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں دس مرتبہ درود بڑھتا سل اللہ علیہ اشر اللہ تعالی اس پہ دس مرتبہ درود بڑھتا بعض شارہین حدیث نے اس کا معنی یہ کی ہے اللہ پاک اس پہ رحمت نازل کرتا ہے تو رحمت تو ایک ہی کافی ہے نا جی رحمت تو ایک ہی کافی ہے جو نبی علیہ سلام پر ایک مرتبہ درود بڑھتا اللہ پاک اس کو دس گناہ زیادہ عجر عطا فرما دیتے یار مہد سین پر بھی قربان جائے انہوں نے دی اس کی شرع کرتے بھی کمال ہی کر دی اس کا معنی ہے کہ اللہ دس دفعہ اس پر درود نازل کرتا یا معنی ہے اللہ دس رحمت نازل کرتا یا معنی ہے اللہ اس کے عجر کو دس گناہ کرتا یعنی کی وجہ سے اس بندے کو دس نازل آتا فرما دیتے ہیں وَحُتَّ أَنْهُ أَشْرُ خَتِيَاد نبی اللہ فرماتے ہیں جو ایک دفعہ درود بانگ بڑھتا ہے اللہ تبارک وطاللہ اس کے نام مال کے دس گناہ معاف فرما دیتے ہیں بھئی میں تو سیدھی سادھی بات کرنے کا دی ہوں سن لے میری بات جیسے بندے کو اس طرح کی احادیث سن کے سکون نہیں ملتا اللہ کی عزت کی قسم اس کو دنیا میں کہیں سکون ملی نہیں سکتا ایسی احادیث سن کے جس کی آنکھیں نم نہیں ہوتی جس کا دل نرم نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو جنت کے باغ میں بیٹھا محسوس نہیں کرتا بڑا محروم ہے وہ محروم نہیں جس کے پاس گاڑی نہیں وہ محروم نہیں جس کے پاس یورپ کا ویزا نہیں ہے محروم وہ ہے جس کے دل میں درود پاک کی عزت نہیں ہے جس کی زبان پر درود پاک نہیں ہے تین باتیں صلو اللہ علیہ اشرا و اشرا حسنات و حت عنہ اشرو خطیات نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ میری طرف کمال آباد کے رہنے والوں فیصل آباد کے رہنے والوں رضا باد سے آنے والوں فیصل آباد کے دیگر علاقوں سے آنے والوں چوتھائی نام نبی رحمد علیہ السلام نے بیان فرمایا جو مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے غور کیا کرو ان حدیثوں پہ غور کیا کرو جو مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کو دس دفعہ اس میں درود بیئیت ہے اللہ اس کو دس نیکی عطا کرتا اللہ اس کے دس گناہ معاف کرتا اشرو درجات نبی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک جنت میں اس بندے کے دس درجے بلند کر دیتے ہیں یہاں تو چودھوے سکیل سے کوئی اٹھار میں پہ آ جائے تو اس کے پاؤزم ہی پہ نہیں لگتے اور یہ درجے جو ہیں وہ لندن میں منچسٹر میں یورپ میں لاور میں ڈیفینس میں اسلام آباد میں نہیں بڑھتے یہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں فرمایا عشر و درجات اللہ اس کو دس درجے اطا کرتا ہے ابھی میں نے درود پاک ایک دفعہ پڑھ لے گئے چار امامات بیان کیے ہیں مجھے آپ امانتداری سے بتلائیں کہ اس سے آسان نے کی کونسی ہے اور اس سے زیادہ عظمت والی نے کی کونسی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ حرام خور نہ ہو شرط یہ ہے کہ بندہ مشرک نہ ہو شرط یہ ہے کہ بندہ بے نماز نہ ہو شرط یہ ہے کہ بندہ سنگ دل بے ریم نہ ہو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے یہ چار امامات ہیں تو میں ابھی جمعہ کو ختم کر دوں نا یہ ایک دی سنا کر نماز پڑھا دوں اللہ کی عزت کی قسم میں نے فضائل درود پہ بات کرنے کے حق ادا کر دیا آپ ان چاروں باتوں کی مزے لیتے رہیں ساری جنگی جب پڑھتے ہو تو اپنے دل و دماغ میں تصدر رکھا کرو کہ میں ابھی درود پاک پڑھا ہے وہ میرے اللہ نے مجھے دس دس مرکبہ مجھ میں پڑھا مجھے دس نکیئے دیئے ہیں میرے دس درجہ بلند کیئے ہیں میرے دس گناہ معاف کیئے ہیں سنو لوگوں درود پاک یہ خزانہ ہے درود پاک یہ رحمت ہے درود پاک یہ بہار ہے یہ میرے بیس سالہ دور خطابت کا راز سمجھ لیں دریاوز سمجھ لیں طالب اللہ اگر میری بات سن رہے ہو میرے بیٹا اگر شاتی ہو اللہ تمہارے سینے فراغ کر دے اللہ تمہاری شخصیت کو مبارک بنا دے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں برقد رکھ دے اللہ تعالیٰ آپ کو معاشرے میں قبولیت امادہ کر دے ہو میرے بیٹا درود 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 پڑا کرو باوضو کلاس میں بیٹھا کرو درود پاک پڑا کرو اگر یہ میری سیڈی خطابہ کے پاک جائے جو نو خیز خطابہ میدان خدابت میں قدم رکھتے ہیں یاد رکھو میرے خطابہ بھائیو اگر یہ چاہتے ہو اللہ پاک تمہیں دین و دنیا کے خزانے عطا کرے جب خطابت کے لئے گھر سے باہر نکلتے ہو درود پڑھتے جایا کرو اسٹیج پہ بیٹھے درود پڑھتے رہا کرو تقریر کے بعد بھی درود پڑھتے آیا کرو جو درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو شرح صدر عطا کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کو مبارک بناتا ہے آئیے میں دوسرا فیدہ بیان کروں نبی رحمت علیہ السلام کی کئی حدیث ہیں میں جمع کر کے صرف اخلاصہ بیان کرتا ہوں چونکہ وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ دعا سے پہلے نبی رحمت پہ درود پڑھتا ہے اللہ اپنی رحمت اور درود کی برکت سے اپنے اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں درود کی برکت سے اللہ دعا بھئی یہ کہنے کی درود نہیں ہے دیکھیں نا یہ سمجھ کی کمی ہے نا کہ سرکار کی تفیل مجھے یہ عطا کر دے سرکار کے صدقے یہ ان الفاظ کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے جب آپ نے دروش ہی پڑھ لیا تو سرکار کو درمیان میں آپ نے رکھ لیا سرکار کا ذکر خیر تو آ گیا ذکر مصطفیٰ تو آ گیا اب الگ سے پنجابی میں اردو میں کے سرکار کی تفیل سرکار کے صدقے یہ کر دیں ان باتوں کی ضرورت سرے سے نہیں ہے جب دروش شریف آ گیا مجھے بتائیں یہ صدقہ یہ تفیل یہ واسطے وسیلے یہ درود افضل ہے یہ الفاظ افضل ہیں ان تکلفات میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تیسرا فیدہ جو درود افضل بڑھتا ہے میں جامعہ ترمزیزی آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں حدیث لمبی ہے لیکن میں آپ کو خلاصہ سناتا ہوں اللہ کا واسطہ دے کہ کہتا ہوں میری سیڈی کو عام کرو میں دل کی بات کرنے لگا ہوں آج کے خطبے کے بعد اگر مجھے موت بھی آ جائے تو میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اپنے اللہ کی رحمت پر بڑا مطمئن ہوں یہ درود پاک بڑی عزت و عظمت کی بات ہے گالیاں دینے والوں غیبتیں کرنے والوں شرارتیں ہماکتیں کرنے والوں یاد رکھو درود 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 یہ کائنات کی اس شریعت کی اس دین کی سب سے بڑی نیکی ہے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرمیاء پر درود ہی پڑھتا رہوں درود ہی ایک بٹا چار پڑھوں ایک بٹا تین پڑھوں ایک بٹا دو پڑھوں درود ہی پڑھتا رہوں آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا زیادہ پڑھوگے زیادہ فیدہ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اس نے کہا پھر میں درود شریفی پڑھتا رہوں آپ نے فرمایا فرمائے اگر درود ہی پڑھتے رہو گے توجہ کا مرکز درود کو بنا لوگے اگر درود پاک ہی مجھ بے پڑھتے رہو گے اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو اللہ تیرے گناہ ماف کر دے گا باقی اللہ تیری سب پریشانی درود کی برکت سے دور کر دے گا یہ پتہ ہے کس پیغمبر نے کہا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيُنِ اُحَام بھئی امید دائیں بھائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب مرشد پاک نے کہا دیا ہے مدینے والے امام نے کہا دیا ہے کہ جو کسر سے درود پڑھتا ہے اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں رہتا اس کی زندگی میں کوئی غم نہیں رہتا تو اس سے بڑی زمانہ تمہیں کہا چاہیے جی لیکن بس آج یہ فیصلہ کرو بھئی امید روزانہ دیکھیں درود کے الفاظ ایک تو درود ابراہیمی ہے وہ تفسیر نائمی میں میں نے ایک بات پڑھی ہے میرا دل بڑا چھلنی ہے چھوڑو کیا بات کرنی ہے وہ بڑے دکھ کی بات ہے کہتے ہو دکھار بھی دیتا ہوں باہر صورت وہ ویسے کرنے والی بات نہیں بڑی بری بات لکھی ہے طلبہ مجھ سے بات میں پوچھ لیں باہر صورت جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں ایک تو درود ابراہیمی پڑھتے رہا کرو یہ بڑا جامع سا درود ہے اور یا پھر اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد یہ بھی پورا درود ہے سلام کیسے پڑھنا ہے یعنی یہ وہ کلمات ہیں آپ اس کو مکمل پڑھیں اختصار سے پڑھیں سب پر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سارے فضائل اور سارے درجات عطا کرے گا جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کسرت میں کو آدھ پون گھنٹا کسے نماز کے ساتھ متعین کر لیں یا دکان پہ بیٹھے پڑھتے رہیں یا زیادہ توجہ ادھر رکھیں یہ توفہ اپنے بچوں کو بھی دیں بھئی جن بچیوں کی آپ نے شادی کر دی یا جن بچوں کی آپ نے شادی کر دی سنو تو جو سے بیٹے چاہیے درود پڑھو کربار چاہیے درود پڑھو روحانیت چاہیے درود پڑھو اور جو بھی خزانہ چاہیے درود پڑھو مجھے زیادہ باتیں نہیں آتی جو چاہتے ہو درود پڑھو درود پڑھنا آپ کا کام ہے دینا اللہ کا کام ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کیا کیسے آپ کو سمجھاؤں درود کی طاقت قوت تاثیر روحانیت حلاوت مٹھاس یہ کیسے انسان کو زمین کی گہرائیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے کے جاتا ہے یہ درود میرے پاس الفاظ نہیں ہے آئی تو میرا وہ انداز بھی نہیں آئی تو الفاظ بھی نہیں خوشی کے مارے میری زبابے کیا بیان کرو آپ کے سامنے جس عمد کے پاس درود ہو جس شریعت میں درود ہو اور اس شریعت کو ماننے والے مارے مارے پھرتے رہے درباروں پر پھرتے رہے خانکاہوں کے چکر لگاتے رہے بابے ملنگر مجذوبوں کے قدموں میں گرتے رہے اس سے بڑی زلت کیا ہے اس سے بڑی رسوائی کیا ہے گھر بیٹھے درود پڑھو دکان پہ درود پڑھو جاب کے لئے جاتے درود پڑھو جاب سے آتے درود پڑھو درانے ملازمہ درود پڑھو یہ قبروں کی تجارت یہ قبروں کی کمائی یہ ان مجذوبوں کے قدموں میں گرنا یہ متینے والے مرشد کا دین نہیں یہ قرآن کا تیپ آرہے نہیں ان چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے قسرت سے درود پاک پڑھے اللہ آپ کے گناہ معاف کرے گا اللہ آپ کو سکون راحت اور اس سب والی زندگی عطا کرے گا لیکن کرے بتا کیا ایک تو درود شوق سے پڑھا کریں اور دوسری بات یہ ہے تسلسل سے بلا ناغہ پڑھا کریں بلا ناغہ پڑھا کریں جو نبی علیہ السلام پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ واقع اس کو چار نامات عطا کرتے ہیں اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں جو نبی علیہ السلام پہ درود باق کسرت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانی یک فاہموں کا معنی اصل میں وقت بہت تھوڑا ہے ورنہ آپ سے تھوڑی سی فنی باتیں بھی کرتا اس کا معنی پتا کیا ہے کہ جو کسرت سے دروشریف پڑھتا ہے دروشریف اس کے سارے غموں کو کنٹرول کرنے کے لئے کافی ہو جاتا ہے اتنی میڈیسن کافی ہے سارے غموں کے لئے اتنی ڈوز کافی ہے سارے غموں کو کبر کرنے کے لئے نبی علیہ السلام امرشان فرماتے ہیں کہ جو بندہ درود پاک بڑھتا ہے درود پاک کی برکت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی انسان کو کیا کوئی دیتا ہے یار جو اب میں چوتھی دیس سننے لگا ہوں آئے ہاں سبحان اللہ جناب محمد بڑا سکون ہے جب سے یہ دیس پڑی یار میں اللہ کے فضل سے آپ کو جو دیسیں سنا رہا ہوں میں ان کے حوالوں کا ذمہ دار ان کی صحت کا ذمہ دار علماء مہدسین ان کو حسن قرار دیا ہے صحیح قرار دیا ہے آپ جو آپ کو دیس سننے لگا ہوں اس پہ غور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّا أَوْلَ النَّاسِبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْسَرُهُمْ سَلَاطًا عَلَيَّا أُوْكَمَا قَعْلَىٰ لَيْهِ سَلَامَ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا غریبوں کی تو بہار لگ گئی اللہ اکبر کبیرہ میرے اور آپ کے لئے اس سے بڑے شرف کی بات کیا ہے عزت کی بات کیا ہے نبی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنا فیصل آباد کے رہنے والوں جہاں تک میرا پیغام جائیں یہ تو دنیا کے فیدے میں نے آپ کو بتائے ہیں میں قیامت کا ایک فیدہ بھی آپ کو بتاؤں نبی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے روز وہ بندہ میرے اس قدر سیادہ قریب ہوگا جو جس قدر سیادہ مجھ پر درود پڑھتا رہا ہو اور آپ نے کیا لینا یہاں تو ایک ایم پی اے کے قریب ہونے کے لئے ایمان کا سودہ کر دیتا ہے کہ میں نے کے قریب ہونے کے لئے ایک وزیر منسٹر کے کیا حیثیت ہے ان لوگوں کی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے قریب صرف سیدنا ابراہیم ہوں گے میرے قریب صرف سیدنا نوح ہوں گے یا میرے قریب صرف ابو بکر عمر ہوں گے فرمایا ہر وہ میرا امتی میرے قریب ہوگا جو کسرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا رہا ہوگا آپ مجھے بتائیں ادھر دیکھیں قیامت والے دن سے زیادہ سخت دن کوئی ہے یہ پچھلے دو جمعے میں نے اسی موضوع میں پڑھایا ہے قیامت کے بارے میں کہ اللہ کی عدالت میں پیشی مگر کیسے پھر میں نے بتایا ہے کہ جرائم پیشا لوگ قیامت کے روز کیسے کیسے گناہ اٹھا کے آئیں گے وہ بھی جمعہ ہو گیا ہے اچھا ایسے عالم میں ایک بندہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہو یار اس کو محسوس تو کرو اور صرف درودِ پاک پڑھے نماز پڑھے حرام نہ کھائے ظلم نہ کرے شرق نہ کرے درود پڑھے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں توجہ میرے دو جو بندہ ازان سن کے ازان کا جواب دیتا ہے اور اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں درود شریف پڑھتا ہے اچھا کئی لوگ کہتے ہیں ہم درود نہیں پڑھتے خدا کا واسطہ ہو یہ لوگوں کے یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے دور کرو یار مسیح سے باہر جا کر یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے یہ ممرو محراب پہ کھڑے ہو گستاخی کے فتوے لگانے کا وقت نہیں ہے چھگڑنے کا وقت نہیں ہے لوگ کہتے ہیں یہ درود نہیں پڑھتے آپ کو بتائی کیوں کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ہم ازان سے پہلے نہیں پڑھتے اس وجہ سے کہتے ہیں ہم درود کے منکر ہیں اللہ کے بندوں ہم سے پوچھتو لو بھئی ایک کام میں نہیں کرتا یا حاجی صاحب نہیں کرتے مجھے جا گے بوچھنا چاہیے اسے اب یہ کام آپ کیوں نہیں کرتے کہ میں پہلے ہی فتوہ لگا دوں بھئی ہم ازان سے پہلے اس لیے نہیں پڑھتے جو مکہ میں ابو محضورہ نے ازان دی مدینہ میں میرے بلال نے ازان دی ہے میں ممبر پہ کھڑا باوضو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان دونوں صحابیوں نے اپنی ازانوں سے قبل درود نہیں پڑھا ہم اس لیے نہیں پڑھتے نبی علیہ السلام ہم درود پڑھتے ہیں پہلے اس لیے نہیں پڑھتے کسی آپ آنے نہیں پڑھا نبی علیہ السلام نے پڑھنے کا نہیں کہا بعد میں آپ نے کہا سمسلو علیہ پہلے ازان سنو ازان کا جواب دو پھر مجھ میں درود پڑھو ہم بعد میں پڑھتے ہیں رسول اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھتے ہیں میں زیادہ فتوے نہیں لگاتا تو جو میرے طرف میں زیادہ فتوے نہیں لگاتا میں کسی کی نیت پر شک نہیں کرتا میں تو جوڑنے کے لیے یہاں آتا ہوں توڑنے کے لیے نہیں آتا ٹھیک ہے میں آپ کی نیت پر شک نہیں کرتا عشق آپ بھی کرتے ہیں محبت میں بھی کرتا ہوں پیار آپ بھی کرتے ہیں پیار میں بھی کرتا ہوں لیکن میرے اور آپ کے پیار میں ایک فرق ہے فرق یہ ہے کہ آپ پہلے پڑھتے ہو اپنی مرضی سے پڑھتے ہو میں بعد میں پڑھتا ہوں رسول کا حکم سمجھ کے پڑھتا ہوں میں الفاظ کو جبریل میرے پیغمبر کے سینے پہ جن کو نازل کیا میں الفاظ وہ پڑھتا ہوں جو آپ کے قلبِ اتھر پہ نازل ہو ایک دوسرے کی بات سنو تو صحیح یار اچھا میں نے نہ ایک مولانا صاحب کو قابو کر لیا وہ نہ ٹلتے نہیں تھے توجہو میرے طرف منکر جی میں نے کہا پھر تو آپ بھی منکر جی کہتا جی کیسے میں نے کہا آپ ازان کے ہر لفظ کے بعد درود نہیں پڑھتے آپ بھی منکر ہیں میں نے کہا اللہ اکبر پھر درود الصلاة والسلامہ کا آپ نہیں پڑھتے اشہدو اللہ پھر درود کہتا ہی ہر ازان کے ہر لفظ کے بعد درود پڑھنا ہے یہ تو ثابت نہیں ہے تو میں کہا پھر ازان سے پہلے پڑھنا بھی ثابت نہیں ہے نہیں سمجھے وہ سمجھ گیا تھے آپ نام بھی سمجھے تو خیر ہے جس کو میں نے سمجھانا تھا وہ سمجھ گیا تھا اور میں نے کہا رہا آپ نے بھئی سینہ زوری کرنی ہے آپ ازان کے ہر لفظ کے بعد نہیں پڑھتے میرا جی چاہتا ہے میں اللہ اکبر کے بعد درود پڑھوں اشہدو اللہ علیہ اللہ کے بعد درود پڑھوں اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد درود پڑھوں حیل الصلاة کے بعد درود پڑھوں حیل الفلاہ کے بعد درود پڑھوں میں کیوں نہیں پڑھتا میں نے اپنی محبت اور عقیدت کو مدینے والے کی سنت پہ قربان کر دیا ہے مدین میں من مانی نہیں کرتا جذبات کی روہ میں نہیں بہجاتا ہم سنت پہ مر مٹنے والے ہیں اور اگر آپ کی زد ہے تو میں نے کہا آپ آپ ہر لفظ کے بعد نہیں پڑھتے کہتا ہے یہاں ثابت نہیں اور میں کہا بھائی یہی تو ہمارا جواب ہے کہ پہلے پڑھنا بھی ثابت نہیں تو میرے پیارے بھائیو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ پہلے اذان سنے جو آپ دے دھرود پڑے دعائے وسیلہ پڑے اللہم ربہ دہی دعوت التام و صلاة القائم و آتی محمدن الوسیلت والفضیلہ فرمایا قیامت کا دن ہوگا وہ درود پڑھنے والا جب آئے گا میں اس کو دیکھ کر اس کی شفاعت کروں گا جس کی میں شفاعت کروں گا اللہ اس کو جنت کا مہمان بنا دے گا ان اللہ و ملائکتہ ہو یسلون علی نبی پھر میں کیوں نہ کہوں کفر کی ظلمت جس نے مٹائی کفر کی ظلمت جب نبی علیہ السلام آئے ہر طرف کفر تھا ہر طرف شرق تھا کفر کی ظلمت جس نے مٹائی دین کی دولت جس نے لٹائی لہر آیا توحید کا پرچم صل اللہ علیہ وسلم راہوں میں کانٹے جس نے بچھائے راہوں میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے ان پہ بچھڑ کی پیار کی شبنم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم وہم کی ہر زنجیر کو توڑا توجہو توجہو وہم کی ہر زنجیر کو توڑا رشتہ ایک خدا سے جوڑا صل اللہ علیہ وسلم وہم کی ہر زنجیر کو توڑا رشتہ ایک خدا سے جوڑا شرک کی محفل کر دی برہم درہم صل اللہ علیہ وسلم ابھی آدھی باتیں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں آدھی باتیں باقی ہیں چلے انشاءاللہ وہ پھر اگلا جمعہ تو میں باہر چلا جاؤں گا اس سے اگلے جمعہ یا اس سے اگلے جمعہ وہ بھی میں بیان کر دوں گا بڑی ضروری باتیں ابھی باقی تھیں لیکن دعا یہ کریں کہ یا اللہ ہمیں دروش شریف پڑھنے والا بنا دے آمین اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم دروش شریف پڑھتے رہا کریں آمین سفر میں حضر میں اچھا یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ دروش شریف کے یہ فیادے ہیں یہ فیادے ہیں درجہ ایک اور فیادہ آپ کو بتاتا ہوں کہ دروش شریف کی کثرت سے اللہ تبارک و تعالی دروش شریف کی کثرت سے یعنی بہت زیادہ پڑھنے سے سن لو دیان سے جو بندہ زیادہ مدینے والے پر دروش شریف پڑھتا ہے جس زبان پر درودے شریف ہوتا ہے اس جسم میں کوئی بیماری نہیں ٹھہرت جس زبان پر دروش شریف ہوتا ہے اس جسم میں کوئی بیماری نہیں ٹھہرت چند دن پہلے مجھے ایک ساتھی نے کال کی کہنے لگا ہے شیخ خانہ رات کے دو بجے تھے اچانک میرے نا درد شروع ہو گیا سمجھ نہیں آتا تھا کیا کرنا وہ دبائی میں رہتا ہے تو آپ وہاں جانتے ہیں کہ میڈیسن کی وہ سہولتے نہیں ہیں جو ہمارے ہاں ہیں بڑی پرابلم ہے اور بڑی مہنگی ہے دعائی وہاں پہ تو کہتے ہیں میں نے مجھے کچھ نہیں سمجھ رہا تھا میں نے کیا کرنا ہے کہتے ہیں بس میں نے وضو کیا ہے سرکار پر درود پڑھتا جا رہا ہوں میرے جسم سے درد نکلتا جا رہا ہے بس بھئی درود پہ لوگوں کو لگاؤ ارادہ کرو میرے بھائی یہ تعویزات سے یہ تعویز فروشوں سے یہ چلے کڑے دھاگے بابے اعوذ باللہ جوان بچییں لے کے جاتے ہو ان کے پاس شرم نہیں آتی مر جاؤ اس سے بہتر تھا تمہاری غیرت کا جنازہ نکل گیا اس سے پہلے تمہارا جنازہ اٹھ جاتا زیادہ جوان بچی کو لے کے جاتے ہو جوان بہنوں کو لے کے جاتے ہو اور جب ہم ان چیزوں کا رد کرتے ہو اور ہمیں غستاد کہتے ہو اور کہتے ہو یہ اولیاء کو نہیں مانتے جو پکڑا جائے جلی جو نہ پکڑا جائے وہ سب کچھ مسجدوں میں آؤ مکہ مدینہ جاؤ دروش شریف پڑھو یہ جرم ہے ہمارا چلے انشاءاللہ باقی باتیں پھر کریں گے اللہ کے حضور دعا ہے جو سنا سنا اہل عمل کی توفیق تعافرما حَذَا مَا كَانَ عِنْدِي وَاللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ عَالَمِ بِسْسَوَابِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ اَمَّا يَاسْفُونَ وَسَلَامُنَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمَ لڑکی کا حق مہر توجہ بڑی لڑکی کا حق مہر اس کے سسرار والے لے سکتے ہیں بلکل نہیں لے سکتے ہیں حرام ہے انہوں پر حرام کھائیں گے اگر اس کا حق مہر کھائیں گے لڑکی کا حق مہر اگر اس کا باب کھاتا ہے تو حرام کھاتا ہے بھائی کھاتا ہے تو حرام کھاتا ہے حق مہر اس کی ملقیت ہے وہ اس کی مالک ہے اس کی اجازت کے بغیر اس میں سے ایک روپیہ لینا بھی حرام ہے اور آج کل ایک بہت بڑا فتنہ ہے ہیران ہوئی یہ فتنہ سننکے وہ کہتے ہیں جی براہت نہیں ہونے چاہیے جیہز نہیں ہونے چاہیے ویسے وہ اپنی لڑکیوں کا حاکم اے اتنا مانگتے ہیں وہ بیچنے کے برابر ہیں کہتے ہیں جی براہت دین میں نہیں ہے بس ہم اپنی بچی کا پانچ لاکھ لیں گے وہ بچی کا پانچ لاکھ لیں گنا یہ کہاں کا دین ہے بھئی اچھا لیتے خود ہیں کرزے اپنے اتارتے ہیں شرم نہیں آتی لڑکی کا حکم ہے اور اس کے سراروال لے سکتے ہیں بلکل نہیں لے سکتے بہت بڑا جرم ہے کاری صاحب خامد فون تو ہو جائے تو عدد پوری ہونے کے بعد مکے والوں کا لے کر جانا ضروری ہے کوئی ضروری نہیں رسم ہے رواج ہے بلکل ضروری نہیں یہ جو ہم نے اسمہ حسنہ یاد کیے تھے ماشاءاللہ اس میں گیارہ مرد ہیں جن کی اول پزیشنیں آئی ہیں گیارہ مرد ہیں ان کو ماشاءاللہ پانچ کتابیں دے رہے ہیں اس میں سے ایک کتاب تفسیر اصل الویان ہے قرآن کے تی پاروں کی پوری تفسیر ہے قرآن کے تی پاروں کا پورا ترشمہ ہے اور تقریبا ساڑھے سا سو آٹھ سو کا تفسیر کا ہر ایک کو دے رہے ہیں گیارہ وہ ہیں سات چار کتابیں آ رہے ہیں سوڑا مرد ہیں جو دوسری پزیشن پہ آئے ہیں یہ جو سارے ہیں تشریف رکھیں نماز کے بعد انشاءاللہ ان کے شاہ پر تیار ہیں خواتین میں سے ماشاءاللہ اٹھتی خواتین ایسی ہیں جو اول پزیشن پہ آئیں اور ان میں سے ایسی میری بہنیں بھی ہیں مائیں بھی ہیں جن کی عمر چاڑی سال ہے اور کسی کی عمر پچپن سال ہے اور اکامن فیفٹی ون احدا و خمسین اکامن خواتین ایسی ہیں جو ماشاءاللہ دو پزیشن پہ آئیں ہیں یہ نمبر لے گئی ہے خواتین اللہ پاک ان کو جنت میں بھی آگے کریں اصل تو انعامات انشاءاللہ آپ کو جنت میں دے گا لیکن یہ ہماری طرف سے جماعت کی طرف سے اور یہاں کچھ بزروں کی تشریف فرمائے ہیں جو اس معاملے میں میرے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں یہ ایک سٹ کم کم گیارہ سو روپے کا ہے اور ایک سو گیارہ سٹ بنائیں ایک لاکھ سے زائد کا اس پر خرچ ہے اور الحمدللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی اکثر معاملات تعلق چکے ہیں باقی میری مسجد کی انتظامیہ میرے ساتھ ہیں تو الحمدللہ یہ خواتین ادھر انعامات بھی پہنچ چکے ہیں لسٹ بھی باڈی کو پہنچ چکی ہے یہ مردوں کے لسٹ میرے پاس ہے کاری صاحب یہ لو یہ اول والے گیارہ ہیں اور دون والے اور اس میں سے ماشاءاللہ اول نام یافتہ میں ایک بزرگ ایسے ہی ہیں ماشاءاللہ جھن کی عمر بتر سال ہے اچھا ہیدھر دیکھیں انہوں نے مجھے اللہ کے نام سنائے عمر ان کی بتر سال ہے مجھے سناتے ایسے تھے جیسے بارہ سال کا کاکا ہوتا ہے بڑے شوق سے اللہ یہ محبتیں قبول کر لے ان میں سے جنہوں نے نہیں سنائے یالہ کوئی بات نہیں پڑھتے تو وہ بھی ہوں گے مجھے بڑی اچھی رپورٹس ملتی ہیں اس بارہ میں آپ بھی پڑھتے ہیں یاد کرتے ہیں اور جن لوگوں نے سنائے آپ ان سے محبت کرتے ہیں اس میں عصہ ڈالتے ہیں یا الہ الال امین ہماری یہ یہ میں نے اپنی بارگاہ میں اپنے فضل سے قبول فرمال ہے اور یہ جو آج میں نے آپ کی خدمت میں موضوع پیش کی ہے دروش شریف دروش دو سلام بس بھئی اس کی قصر ترکھو حجروں میں بیٹھ کر الفاظ بنانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بتائیں مجھے عربی آتی ہے توجہ سے سنیں میری بات میرے استاد جی کو عربی آتی ہے یا میرے کسی بھی بڑے کو عربی آتی ہے مجھے بتائیں وہ جتنے مرضی زبردست تلفاظ درود کے بنا لے اس کے بنائے ہوئے الفاظ رسول پا کے الفاظ کا مقابلہ کر سکتی اور جس سرکار کے لعاب میں شفا ہے ان کے درود میں کتنی شفا جن کے موہ مبارک میں اتنی شفا ہے ان کے درود کے لفاظ میں کتنی ہو امی سلمہ فرماتی ہے میں نے بلوگ المرام میں پڑھا ہے جوام مسانید میں پڑھا ہے مدینہ میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا نا اس کو شفاہ نہ ملتی اس بیمار کو میرے پاس لے کے آتے میں پانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ڈبو دیتی وہ پانی مریض کو پلا دیا جاتا اللہ پاگ اپنی رحمت اور پانی کی برکت سے اس بیمار کو شفاہ دے دیتا یار یہی جرم ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے درود نہ گھڑو یہ تنجینہ یہ ماہی یہ ہزارہ یہ فلانہ یہ فلانہ بھئی وہ جو درود سرکار دے گئے ہیں بس وہ انشاءاللہ معلیہ کافی ہے سب ضرور دیں پوری کرتا ہے تاثب کی اینک اتارہ کرو بھئی غور کیا کرو دین کی باتوں پر یہ دین کسی کی جگیر نہیں ہے کسی مولوی کی دلائل پہ غور کیا کرو دلائل کی دنیا میں جیا کرو کپڑا لیتے ہو سبزی لیتے ہو اور کوئی چھوٹی موٹی کریانے کی چیزیں لیتے ہو کتنی تحقیق کرتے ہو غور کرتے ہو ان چیزوں پہ بھی غور کیا کرو الحمدللہ وقافا والصلاة والسلام علام اللہ نبی آبادا ارسلہ اللہ بالحق بشیر ونزیرا وداین اللہ بیزنہی وصراجم منیرا ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا وطرحمنا لنکوننا من الخاسرین ربنا حبلنا من ادواجنا وزریاتنا قرر تاعیون وجالنا للمتقین امامان اللہم افدنا بالاسلام قائمہ وافدنا بالاسلام قائدہ وافدنا بالاسلام راقدہ ولا تشمت بنادو ولا حاسد اللہم اینہ نسلوکا من الخیر کلی خزائنہ بیدیگا ونعوذ بکا من الشر کلی خزائنہ بیدیگا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین واللہ الخالق البارئ المصور لہو الاسماء الحسنہ یسبئو لہو محفظ سماوات والارد وہوالعزیز الحکیم سبحان ربکر رب العزت یسیفون وسلامون المرسلین والحمدللہ رب العالمین